نحمد و نصلی و نصلی مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ملک میں بہت سارے مسائل ہیں معاشی بھی ہیں آئینی بہران بھی ججس سائبال نے شروع کر رکھا ہے دیگر معاملات بھی ہیں جماعت اسلامی درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے ختم نبوت کا ایشو دن بدن جو ہے وہ کمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے مذہبی جماعتیں اپنا لائے عمل تیہ کر رہی ہیں کل بھی میں نے ارز کیا کہ حضرت مولانا مفتی منیبر رحمان صاحب دامت برکاتم علیہ انہوں نے اپنا کالم بھی لکھا دنیا نیوز میں کہ ہم اپنا لائے عمل تیہ کر رہے ہیں وہ کلا سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لائے عمل کا اعلان کریں گے تاریخ لبیک جو ہے اس نے مظاہرے کیے اور جماعت اسلامی درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرا دیوبند مقتبہ فکر آل تشیعوں کے بھی جامعہ تل منتظر وغیرہ مجلس ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ وہ بھی کر رہے ہیں تو اگر حکومت ختم نبوت کے مسئلہ پر کوہ ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حال نہیں کرتی تو یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرے جو معاملات ہیں ان کو آنسن طریقے سے کل بھی ارز کیا تھا کہ ملک میں بہت سارے مسائل ہیں جماعت اسلامی درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو عیاش لوگ ہیں جو سرکاری افسر ہیں اور سینکڑوں کنال کے معلات میں رہتے ہیں اور سالانہ کروڑوں یونٹ بجلی مفت استعمال کر کے اس کے پیسے غریب عوام پر ڈالتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے یعنی یہ جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا کہ ڈی سی وغیرہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی سینکڑوں سینکڑوں کنال پر کوٹھیاں تھی اس وقت تو انگریز تھے اس وقت تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ وطن عزیز میں قابض ہیں ان عودوں پر تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی عیاشیاں اپنے ٹی اے ڈے اپنے تنخواہیں اپنے الانسز وہ ہر سال بجٹ میں بڑھ جاتے ہیں اور جو نچلے طبقے کا ملازم ہے بچارہ وہ فوج میں ہو پولیس میں ہو وابٹا میں ہو ریلوے میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو جو نچلے طبقے کا بندہ ہے وہ چاہے سرکاری ملازم بھی ہے وہ پس رائے اس کی تنخواہ پر ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے جو چھوٹے طبقے کا تاجر ہے وہ بچارہ مجبور ہے ٹیکس دے دے کے تو اس طرح کے حالات میں مسئلہ ختم نبوت کو دوبارہ چھیڑنا یہ بالکل بد امنی کے متنادف ہے حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو علماء کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے ڈیل کرے اور اس کو حل کرے وگرنہ یہ ہے کہ ایک نئی تاریخ کی طرف ملک جو ہے وہ جا رہا ہے اور دوسرے جو مسائل ہیں اب اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ پاکستان سے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کہ میاں صاحب باہر نہ جائیں اور میاں صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اور میاں صاحب کو تو ظاہر ہے میاں شباہ شریف صاحب نے کافی پسایا زرداری کے وائے سے اور زرداری ظاہر ہے آپ نے زرداری صاحب پرانے بدلے لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے جو جو ان کو گرفتار کیا تھا اور سارا وہ اب اس وقت وہ بھی گھیرہ تنگ کر رہے ہیں نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں یعنی کس طرف جائیں حکومت کیسے چلائیں اور کیسے مشاورت کریں پالیسی مرکز کی اور ہے پنجاب کی اور ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بالکل الگ ہے حالانکہ یوں تو مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے لیکن مرکز جو پالیسی بیان دیتا ہے پنجاب میں وہ جو ہے وہ اپنی جماعت الگ سے پالیسی بیان دیتا ہے اور کل سے ایک خبر ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ پنجاب کی قائمہ کمیٹی نے پنجاب کا بینہ نے لاہور میں کودا ٹیکس کی بھی اجازت دے دی ہے تو یہ بھی بڑی خطرناک خبر ہے کہ جہاں اتنے ٹیکسز پہلے ہیں اور عوام پر جو ہے وہ بولڈ ڈالا جا رہا ہے حضرت مفقر اسلام کاری محمد زبار بادر صاحب بھی اظہار خیال فرماتے ہیں حضرت صاحب ان کو ٹیم ہے جو اظہار شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات پہ تفسرہ آپ نے سن لیا داتا گنج بکشری حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص موارک آ رہا ہے اور حکومت کو دو سالوں سے گڑھ بڑھ کر رہی ہے علماء کی تقاریر پہ پابندی لگائی ہے کچھ ایسے کام کر رہی ہے جس سے عوام مطمئن نہیں ہیں اس پہ انشاءاللہ العزیز چند دنوں تک اے پی سی بلاغ کے تمام سنی تنظیمات کو اکٹھا کر کے لاحی عمل طاق کر رہے ہیں جلد انشاءاللہ آپ کو کال دیں گے اس دفعہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص پہ منصوبہ بندی کرنے والے ہوشیار رہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے عوام میں بے چینی پھیلے